عوض باللہ من شیط وآل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ سناوں گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی امیہ کے قبیلے سے تھا اور آپ تجارت کرتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ شام سے واپس مکہ آ رہے تھے سہرہ میں رات گزاری کافلے کے ساتھ رات میں جب سو رہے تھے تو ایک آواز سے آپ کی آنکھ کھلی اور آواز کچھ یہ کہہ رہی تھی کہ سونے والے جاغو مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی نہ ہی ظہور ہونے کا مطلب سمجھ آتا ہے اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ احمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کافلہ مکہ کے طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ان کی ملاقات بنی تیم کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تلہ سے ہوتی ہے تلہ بھی تجارتی سفر پر شام سے واپس جا رہے تھے تلہ بن عبید اللہ ان تاجر کو کہتے ہیں کہ مجھ سے بسرہ میں ایک مسیحی راہب یعنی اساہی راہب نے پوچھا کہ کیا مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے ان راہب سے کہا کہ احمد کون راہب نے جواب دیا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا اسی مہینے میں اسے ظاہر ہونا ہے وہ آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ اسی قسم کی آواز سنی ہوتی ہے اور وہ تلہ کو اس بارے میں بتاتے ہیں تو یہ دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مکہ پہنچ کر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے اور ان سے اس بارے میں پوچھیں گے جب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتے ہیں اور اپنی تمام باتیں بیان کرتے ہیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں یہ دونوں اپنے اپنے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شامل ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے چچا حکم بن عب العاص ان کو بہت عذیت دیتے ہیں ان کو کچھے چمرے میں لپیٹ کر رسی سے باندھ کر تپتی دھوپ میں پھینگ دیتے ہیں پھر ان کے پاس آگ جلاتے ہیں کہ دھوان ان کو تنگ کرے گا عثمان رضی اللہ عنہ کا دم کھٹتا ہے لیکن چچا کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً چونتیس یعنی تھٹی فور سال تھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام پر ڈٹے رہے اسی طرح مکہ کے ایک قبیلے بنی امیہ کے سردار سعید بن آس کے بیٹے خالد بن سعید بن آس کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد مجھے آگ کے گڑھے میں دھکا دے رہے ہیں میں گرنے کے قریب ہوں کہ کسی نے مجھے کمر سے پکڑا اور آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے بچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس خواب نے مجھ پر اتنا برا اثر چھوڑا کہ میرے چہرے سے میری فیلنگز ظاہر تھیں میں خوف میں مبتلا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے میں ان کے پاس گیا اور انہیں اپنا خواب سنایا خواب سننے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان پر ایمان لے آؤ اور آگ کے عذاب سے بچ جاؤ یہ خواب تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے پر بہت خوشی بھی ہوئی یہ ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے اپنے والد سے چھپائے رکھا اور پھر مکہ سے دور چلے گا کچھ عرصے کے بعد ان کے والد ان کو ڈھونڈ کر نکالا ان کے بھائی نے پکڑ کر واپس لے آئے پہلے تو ان کو ڈانٹتے رہے جب دیکھا کہ کچھ ڈانٹ کا اثر نہیں ہو رہا تو پھر ڈنڈا منگوا کر ان کو مارنے لگے اور ان کے والد کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم اپنی قوم کے خلاف چل رہے ہو وہ ہمارے خداوں کے مطلق کہتے ہیں کہ یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان اور ہمارے باپ دادا گمراہ ہے یہ سن کر وہ جواب دیتے ہیں یعنی ان کے بیٹے جو اسلام لے آئے تھے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہتے ہیں اور مجھے ان کی بات مکمل یقین ہے ان کا جواب سن کر ان کا سردار باپ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ دین نہ چھوڑا تو میں تمہارا کھانا پینہ بند کر دوں گا اور تم مر جاؤ گے میری اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں یہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اگر آپ میرا کھانا پینہ بند کر دیں گے تو اللہ مجھے ایسا رزق عطا کرے گا کہ جس پر میری زندگی گزر جائے گی یہ بات کہہ کر خالد بن سعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور باقی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے ہیں خالد بن سعید کے دادا آس بن وائل ایک دفعہ جب بیمار ہو گئے تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اگر میں اس بیماری سے صحت مند ہو گیا تو مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا آس بن وائل بہت باعثر اور سخت قسم کا سردار تھا خالد بن سعید تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا دادا صحت یاب نہ ہو اور اسی بیماری میں مر جائے خالد بن سعید کو پہلے قاتب وحی ہونے کا عزاز حاصل ہے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی لکھائی بہت خوبصورت تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی حرن کی خال پر لکھنا شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو بہت پیار کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ